کم کم مواقعوں پر غیبت کرنا جائز ہے برائے مہربانی شریعت کی اس بارے میں کیا رہنمائی ہے اس حوالے سے مکمل وضاحت فرما دیں دیکھیں اس حوالے سے فقہا غیبت کے متعلق چند چیزیں بتاتے ہیں جن کے حوالے سے غیبت کرنا جائز ہے ظلم کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کے سامنے غیبت کرنا جائز ہے جو ظلم کو دور کرنے پر قادر ہو اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے کسی مفتی صاحب کے سامنے غیبت کرنا لیکن نام نوبہم رکھا جائے گا اسی طرح سے کسی کے شر سے بچانے کے لیے اس کی غیبت کرنا جیسے گواہ اور راویوں پر جرہ کرنا اسی طرح سے نمبر پانچ پر فرماتے ہیں اعلانیاں گناہ کرنے والوں کی غیبت کرنا علیوہتہ صرف اسی گناہ کا تذکرہ کیا جائے گا جو اعلانیاں کرتا ہے جو مخفی گناہ کرتا ہے اس کو چھپایا جائے گا اسی طرح سے نمبر چار پر فرماتے ہیں تعارف کی غرض سے کسی کی عیب کو رکر کرنا جیسے کانا بھینگا وغیرہ اس صورت میں جائز ہے اس کے بغیر تعارف ناممکن اور مشکل ہوتا ہے تو اس صورت میں فقان اجازت دی ہے اسی طرح سے نمبر ساتھ پر فرماتے ہیں کسی مسلمان کو دین یا دنیا کے نسان سے بچانے کے لیے کسی کی غیبت کرنا جیسے کسی شخص کا عقیدہ خراب ہو اسی طرح سے نمبر آٹھ کسی کے ساتھ معاملہ کرنا مثلا نکاح معاملات سفر کے بارے میں مشرع کرنے والے کے سامنے اس کی حقیقت واضح کرنا واللہ آرم فجزاکم اللہ خیل